ہم اللہ سے خیانت کرنے والے بنے اللہ کی کھاتے ہیں اللہ کی گاتے نہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ہم نہیں کرتے اور جب مسئبتیں آتی ہیں تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور اس پکارنے کے اندر بھی خیانت کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جب مجھے پکارو میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری مدد کرنے کے لئے ہوں مگر ساری کائنات سے کٹ کر مجھے پکارنا ہے اللہ کو پکارنے کے سلسلے کے اندر بھی دل کے اندر یہ خیالات دعا قبول ہوتی کی نہیں ہوتی کی ایسا نہیں اس لئے آپ نے پہلے سنا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہ حالات آئیں گے ظالم حکمران مسلط ہوں گے مسئیبتیں آئیں گی اس وجہ سے آئیں گی تاکہ تم اللہ کے سامنے رونے دھونے والے بنو گڑ گڑانے والے بنو اور گڑ گڑانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دن کے سارے عامال کو درست کر لے دین کے اللہ کے نبی کے شریعت کے مطابق اپنے عامال کو بنا لے اور رات کے اندر نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے مدد کے سامنے آدمی پکارے یاد رکھو یہ جو ایمان والوں کے آنسو ہیں نا یہ دو قطرے آنسو کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ بڑی بڑی ہم نے آدھے منٹ کا واقعہ بیان کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جب صلاح الدین عیوبی کے زمانے میں اطلاع ملی صلاح الدین عیوبی کو جب بیت المقدس کا مسلمانوں کے قبل اول کا پاسبان تھا اطلاع ملی کہ رومی بادشاہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لاو لشکر کو لے کر سمندری کشتیوں کے ذریعے سے حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے دو دن میں اس کا لشکر بیت المقدس تک پہنچ جائے گا صلاح الدین عیوبی فکر مند ہوئے راتوں کو اس اللہ کے ولی نے مرد مجاہد نے مسلح بچھایا رونے دھونے لگے اللہ کی مدد کو پکارنے لگے ہفتہ گزر گیا دس دن پندرہ دن گزر گئے مہینہ گزر گیا اب تک وہ کافر بادشاہ کی فوج نہیں آئی ایک اللہ والے کا اس بستی سے گزر ہوا صلاح الدین عیوبی نے تار لیا ان کی بصیرت نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کا ولی ہے ان سے پوچھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بتا دیتا ہے جس کو عام آدمی نہیں جانتا صلاح الدین عیوبی نے پوچھا کہ میں نے سنا تھا کہ فلا ملک کا بادشاہ ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے کیا بات ہے دو دن میں وہ آنے والا تھا آج ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا اب تک نہیں آیا اس اللہ والے نے صلاح الدین عیوبی سے کہا کہ عیوبی تیری رات کے رونے دھونے نے اور تیری تحجد کے آنسووں نے اس بادشاہ کے سارے لاو لشکر کو سمندر کے اندر ڈوبو دیا بعد میں انٹیلیجنس کی ریپورٹ آئی کہ وہ جو بادشاہ آ رہا تھا سمندر میں توفان چلا اور پورے لاو لشکر کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا مسلمانوں کے آنسووں کے اندر اللہ والوں کے آنسووں کے اندر یہ تحصیر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی رونے دھونے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين